محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے ولی شاہل نہیں ہوتے قرآن کے عالم ہوتے ہیں حافظ ہوتے ہیں حدیث کو جانتے ہوتے ہیں انہیں نبی کی سنن کا جمع ہوتا مجددل فیسانی سیال پوٹ میں پورا بجا علوم پر نکے بار اب واپس چلے پتہ چلا کہ دلی مرکدہ سارے موزی دلی میں جمع ہوتے ہیں مجددل فیسانی سترہ سال کی عمر اور دلی بڑھا ہوا مجددل فیسانی سبت اللہ ابو الفضل آیا فینجی بھی آیا روما آئی آپ نے ایسی گفتگو کی کہ دونوں یہ گندہ مقاصر ہوئے کہا لگے کہ اس کو بھی اپنے گینگ میں شامل کر اس بندے کے پاس عرب بڑھا ہے شامل کر لیے روز بابر جمتی ہے ابو الفضل پیسی روز آیا روز گفتگو جمتی ہے امام غزالی پر مختبوشے ابو الفضل نے بقواس کیا امام غزالی پر حرمت اللہ مجددل فیسانی جب پہلے کہا ہے اور کہلہ حرم ہے کہلے لگے ابو الفضل آئے تو تُو نے امام غزالی کے بارے میں جمرے بودے ہیں اعتماد بولے اور اگر تُو بولے گا تو میرے ناصر نے تمہارا ماتا ہاں میں تُسے گفتگو نہیں کر ابو الفضل آم غزالی اکبر بادشاہ کا کیا سمجھتے ہو تو اس کو اس طرح گفتگو کرنا اپنے آپ کو حصیبت میں ڈالنا نہیں ہے لیکن فرمایا ابو الفضل سمجھے نے اسے چھوڑنا نہیں ماں بھی مانگی حضور ایڈا کبھی مام غزالی آمد بولہ میں گفتگو نہیں ہوگی میں کوئی جمعہ نہیں بولوں کچھ دنوں کے بعد پھر گفتگو چل پڑی خلصہ پہ گفتگو چلی تو فرشتوں پہ چل پڑی پھر بادشاہ پھرشتوں کو نہیں مانگا پھرشتوں کا منکر مدرات کا منکر اور قرام کو کا منکر میراج کا منکر سورج کے یہ چانک کے دوپے ہونے کا منکر یہ ساری چیزیں ہی 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 بداؤں سے کچھ دیوز کی گفتگو چلی تو ابو الفضل جنہوں سے انقلاع کے پھرشتے آسمان کو کیسے انقلاعز کر کے آسکتے ہیں یہی بات اس نے پھر بادشاہ اور سورج آسمان کے لیے پھٹنا نہیں ہے تو پھرشتے کیسے آئے گئے یہ ابو الفضل نے جب تھوڑا سا ٹیسے بھی گا تو مجد علیہ السلام فرمانے لگے جس طریقے سے شیشے میں سے نظر گزر جاتی ہے اور اس کے لیے پھٹنا نہیں ہے اس طرح آسمان کے لیے بھی پھٹنا نہیں ہے پھرشتے بھولے جاتی ہے میں پھرشتے جمعہ کمالوں میں اگلا جمعہ اس نے بڑا خطرناک بولا ابو الفضل کہنے لگا مرتض کرتا ہے کہتا ہے تو بھی جیے جس طرح پتر جلے گا کہ وہ فرشتہ اس وردے کے پاس آیا ہے نام نہیں لیا لیتے نبی کی نبوت پر آجائے کر دیا یہی بقی ہے کہ پھر باشا کہاں کرتا تھا قرآن مخلوق ہے قرآن متواتر نہیں ہے اور یہ انہامی قرامہ یہ ساعت کا نامہا ہے جب پر کہاں کرتا ہے آپ جب نے سننے گیا جب اس نے عبدالر رحضانی کی ب came کہ کیسے پتا جلے گا کہ فرشتہ اس کے پاس آیا ہے اسی کے پاس تو مجدددر رحضانی کہنے لگے تو تو یہ کیسے پتا چلا کہ ف Vader یا بھی اور ابن سیرہ یہ جو ہیں وہ سیرہ جو ہیں یہ حکیم تھے کہنے لگا عبدالر نصر کی میں یہ کتابیں پڑیں میں یہ کتابیں پڑیں تو م PG وضا Limited طرح کے بعد یہ حکیم ہیں تو مجدددر رحضانی موسیقی موسیقی